تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہو زیادہ سننے والا کان وہ ہیں جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کریں محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہیں جو شبے اور شک سے پاک ہو اکل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے پاز رہے جس کی اکل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو اس ذریعے سے تم پر مسئیبتیں آسان ہو جائیں گی مومن کیلئے یہ بات کتنی بری ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں داخل ہو جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے ربط رہ کر اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے بدترین شخص وہ ہے جو اپنے برے کام کی وجہ سے اور اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کری ان لوگوں کے شمار میں داخل نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت کے امیدوار ہیں اور دنیا کی لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ میں آج کل ہی کرتے رہتے ہیں دنیا کے حق میں موسے تو زاہدوں کی باتیں بناتے ہیں اور اس کے کام میں ڈالچیوں کی طرح جان کھپاتے ہیں دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جندبازی سے کام نہ لو جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہر دھرمی سے کام نہ لو جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو غرض یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو جھگڑا کرنے سے وجو ولنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نہوست ہے اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے نصیحت کی کرواہت دھوکے کی مٹھاس سے زیادہ فائدہ مند ہیں بہت سے نیتیں ایسی ہیں جو عمل سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو خواہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو اور اپنے دشمن کو برا نہ کہو خواہ اس نے تمہیں برا ہی کہا ہو اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی رہنے والی یعنی آخرت سے کیوں بدلتے اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیج ڈالتے انسان کے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر دین اور دنیا کے معاملات میں بھروسہ کیا جائے بہترین سخاوت یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر کی جائے دنیا خواہشوں میں لپٹی ہوئی ہے اور موجودہ لذت کے ذریعے پسندیدہ بنا دی گئی ہے اور دھوکے سے آراستہ کی گئی ہے اور امیدوں سے سواری گئی ہے اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو امدہ فائدہ پاؤگے اور نجات پا جاؤگے اور اگر دنیا کی طرف رغبت کروگے تو نقصان اٹھاؤگے اور ہلاک ہو جاؤگے جس طرح زمانے کی آنے والی مسیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہیں تو وہ دوسری کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا اللہ نے دنیا کو مسیبتوں اور بلاؤں کا گھر اور آخرت کو نتیجے کا گھر قرار دیا ہے اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا سبب قرار دیا ہے خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بدزوان گالی دے دے والا بے حیاء ہو اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو جو اللہ آپ پر بھروسہ کرے یقیناً وہ اس کے لئے کافی ہیں مومن کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے پوچھا گیا وہ اپنے آپ کو کیسے زلیل کرتا ہے فرمایا ایسا کام نہ کرے جس کے لئے اسے معذرت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے علم کو زندہ کیا اور علم کو زندہ کرنے والا وہ ہیں جو دینداروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے جسم کی غزہ کھانا کھانا ہے اور روح کی غزہ کھانا کھلانا جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا سخی دل انسان سے ملا کر سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگیں تو بھی وہ تمہارے لئے دعا کرے گا جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں ہزار بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا اے عبادت کے طلبگار تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں خوش آمد سننے کی طلب رکھنے والا مریض ہے اور اس کی خوش آمد کرنے والا اس کے مرض میں اضافہ کرتا ہے زندگی میں ایک قائدہ بنا لیں کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنیں ترخت جب بے فیض ہو جائیں تو چولے میں جھوک دیا جاتا ہے اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لیں یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لیں تو سکون مل جاتا ہے جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلا شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے تمام عامال ضائع ہو جائیں گے اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی وہاں سے راستہ ملے گا کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو نگاہ میں نہ باگ نہ روا اور نہ محرم مناظر ہو تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بندی حقیقی عزت اور عظمت خدا کیلئے ہی مخصوص ہیں جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا بابا کرنا آسان ہے مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گی کم رزق کو تھوڑا نہ سمجھو ورنہ زیادہ رزق سے ہمیشہ کیلئے محروم کر دیے جاؤ گی مومن کی خوشی اور اس کا سکول اپنے رب کی اطاعت میں اور اس کا حضن یعنی غم گناہ کرنے پر ہوتا ہے سابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں لفظ کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت فائدہ من روزہ ہے جس کے پاس سخاوت اور حیاء نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے ہم نیکی اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں یہی بنیادی خامی ہے اگر زمانہ تاریخ ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا معاشرے میں تکلیف ہی اس کی دادھ ہیں اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے اور اگر نہ شامل کیا تو یہ انہ کا نظرانہ بن کر رہ جاتا ہے اور یوں یہ بدنصیبی بن کر رہ جاتا ہے لالچی انسان کے نصیب میں باطن کی پہچان نہیں آتی چیزوں کا حصول چیزوں کی محبت چیزوں کی نمائش چیزوں کا غرور فنہ کے دیس کی باتیں ہیں جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں کوشش کو اگر ہاتھی سمجھ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہیں کیچرمت اچھالو یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے ہزاروں دل غم سے مر جاتے ہیں لیکن یہ کافر نفس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مرتا حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عطا کی جاتی ہیں یہ ہر کسی کو نہیں ملتی کمی مت نکالو چیزوں کو رد مت کرو ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے کوئی بھی چیز فضول نہیں کام کرو نہ کرو حدمت کرو یا نہ کرو نفرت کبھی مت کرو ایک لمحے کی نفرت سو سالہ جد و جہد پر پانی پھیڑ دیتی ہے نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا اپنے سے امید رکھنے والوں کو نہ امید نہ کرو کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں حسد کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے اپنے دل کو اس بات پر تکلیف نہ دو کہ لوگ تمہاری نیکی اور احسان کا شکرادہ نہیں کرتے اکل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے قدرت نے کھنڈروں میں امارتوں کا راست چھپا رکھا ہے دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر ہو انسان کا جسم اس کا فیرون ہے وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہیں اور نفس جسم کے گھر میں نازو میں پل رہا ہے جب اللہ ہوا سے ظاہری کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے اللہ حجب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کر دیتا ہے جس شخص کا اصل گندہ اور ناپاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور جس شخص کا اصل شریف اور پاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے اچھے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور کوئی اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا اللہ کے دوستوں پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے ٹھنڈے باپ کی ہوا تمہیں خوشگوار محسوس ہوتی ہے کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلیمہ پڑھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ کا جلوہ اگر تور کے درخص سے بول سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے جانے والوں کے لئے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں جانے والے ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں جس نے جرم کیا وہ مر گیا جس نے توبہ کی وہ نئے سیرے سے پیدا ہوا جس کی پیدائش اب ہوئی ہے وہ پیدائش کے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہیں ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے شوق وہ ہوتا ہے جو اپنے راستے میں مجبوری کو نہ آنے دیں بست خیال انسان آکاس بیل کی درہاں خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے بلند خیال انسان شما کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے نین زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل مشترک یعنی ایک جیسا ہے وہ فطرت ہے دامن عامال اگر خالی ہو تو دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کی چہرے محفوظ کرتے ہیں باپ کا چہرہ استاد کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے انہی چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ رہتا ہے امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے دن کٹ جاتے ہیں جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا جو انسانوں سے راضی رہا وہ راضے ہستی پا گیا جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئیں وہ آدمی جو اللہ کے راستے پر چلنے کا شوق عطا فرمائے وہ تو ادھر ہی سے ہیں اور جو اس کے راستے پر چلنے والے مسافروں کو پریشان اور مایوس کر دے وہ نہ جانے کی دھر سے ہیں محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو ایک بات ہوتی ہے بے عدب نہیں ہوتے پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے دل کیسا بھی دکھا ہو بددعا نہیں دیتے آزاد اور مصبت سوچ رکھنے والے انسان کبھی بھی کسی کے رویوں کے غلام نہیں ہوتے ہمیں سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ماننے کے لیے نہیں اس لیے کہ یہ بات کا مسئلہ ہے سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جررت کریں جو وہ واقعی میں ہے قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے زمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں زبان الفاظ کہتی ہیں لہجہ سچ بتاتا ہے نصیب اور مقدر سبر سے ملتا ہے سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں انسان اگر صرف انسان ہو جائے دل کی نرمی روح کی بیداری اور خدا کی پہچان حق کی نشانی ہے احساس اور انسانیت نہ رہے تو معاشرہ زندہ لاشو کا قبرستان لگتا ہے دوسروں کی جہالت پر مسکرانہ بھی جہالت ہے معاشرتی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اخلاقی برائیوں کو عبادتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں جب آپ کی عبادت کا حسن عبادتگاہ سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئیں تو سمجھ جائیں آپ کی عبادت عبادت نہیں بلکہ عادت ہے ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں فتنوں کی پرورش آتی نہیں ہے کوئی مصیبت ہم پہ نہ گہا جانور جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا بے کابو ہوتا جاتا ہے لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھڑتا ہے یہ اتنا اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق ہیں انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ جاتا ہے لیکن آخر میں موت کی مشکل اسے پکڑ ہی لیتی ہے محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلہ رہ جانے کا خوف ہو ایسے لوگوں کو صرف غلط ہمسفر ملتے ہیں کیونکہ ان کی یہ بیتابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھیچ کر لے آتی ہیں جونی کی طرح بیتاب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے کسی مقصد کو چھپائے ہوئے پھر چاہے وہ سہرے عشق کرے یا دولت کے لالچی ہو ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو جسے ہم آج کے دن بات کر سکیں کوئی مانے یا نہ مانے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتے ہیں بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے جب تک اللہ بندے کا ذکر نہیں کرتا بندہ کیوں پر کر سکتا ہے گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ کی یاد کی بدولت ہے بعض لوگ کبھی کبھی زندہ بچ جاتے ہیں وہ ایک بڑی موت کو گلے لگانے کے لیے چھوٹی اور حقیق قسم کی موت کو ہکارت سے ٹھوکر مار دیتے ہیں محبت اور نفرت میں ایک بڑا واضح اور خطرناک فرق ہے کہ محبت کی شکل، صورت، اس کا جسم، اس کے خطوط اور خط دخال یاد نہیں رہتے مگر نفرت ہمیشہ ایک جسم اور چہرہ رکھتی ہیں جب محبت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے تو محبت کا ایک گھون تک میسر نہیں ہوتا اور جب انسان من مار کر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا سیکھ جاتا ہے تب تک دیر محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہیں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو جب کوئی اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے بلکہ محبت اور ہمدردی کے ساتھ اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے اللہ اسے ڈرو وہ دے سکتا ہے تو تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہیں اللہ تمہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے اور سکھاتا ہے مختلف ذریعے سے تاکہ تم اڑان بھر سکو ایک نہیں دو پروسے جس چیز سے تمہارا دل مدمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا کیونکہ دل آگ سے بہتر دیکھتا ہے جو شخص میار دولت پر کسی بھی شخص کو اپنا سردار مان لیتا ہے تو سمجھو اس شخص کی ضرورت فقط روٹی ہے عزت نہیں رزق اور موت کا خوف نہ رکھو یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے بشک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کیا ہے خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں اللہ کے ساتھ عشق کا دعویٰ اس وقت تک چھوٹا ہے جب تک ہم مخلوق خدا کے ساتھ محبت کو اہم نہ سمجھیں پھر وہ نظام شیطانی ہے جو تمام انسانوں کے فائدے کی بجائے صرف ایک خاص طبقے کے فائدے کا تحفظ کریں اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو اور نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے حقیقتوں کا شعور ایک ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان زندگی اور موت کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو اتنی احتیاط زندہ لوگوں کی بھی کرنی چاہیے اگر ہمارا مقصد خدا کو پہچاننا نہیں پھر مذہب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا خدا کے فرمان کے علاوہ مذاہب بے مانا ہیں امید ایک خوبصورت احساس ہے کہ جب بھی لفظ امید ذہن میں آئے تو ساتھ خدا کا تصور بھی لازم آتا ہے مجھے جھوٹ کے ذریعے سکون نہ دو بلکہ حقیقت کے ذریعے تکلیف دے دو ہمیں ہر روز جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کے لیے یہ محبت حقیقت بن جائے جس شخص میں محبت کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اپنی ذاتی دوزف میں ہر وقت جلتا رہتا ہے علم اور حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہیں اور یقین رکھنے والوں کو کوشش انسان بننے کی کوشش ہیں کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کری اپنے عامال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلا بہرحال بھا کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کتنی دولت اور شہرت کمائی ہیں کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں کتنی عزت کمائی ہے قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے قرآن کو سمجھ کر پڑا جائے قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے سوچنے کا نہیں آج بھی لوگ ایسے ہدایت کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے خلاف کوئی اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں تحقیق دلیل اور کتابوں کا متعالی کیجئے زندگی آسان ہو جائے گی جا بجا سجدے نہیں کرنے پڑیں گے اور یہی چیز اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنے گی قرآن مجید کا مسلسل ذاتی متعالی ہی بہت سی غلط فہمیوں اور غلط قدموں سے بچا سکتا ہے اور اکل مندی اور اللہ پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ وہ تو بہتر وقت پر نوازتا ہے عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی ہیں تو عبادت پر فخر کرنے کے بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے ہماری ناکامی اس لیے ہیں کہ ہم قرآن بغیر سمجھے پڑتے ہیں اور حکم دوسری کتابوں کا مانتے ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے قرآن انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتا ہے مگر انسان کے لیے بھی قرآن کھولنا لازمی ہیں نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا تصور نہ کیا جائے ہمیشہ کی زندگی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے جنت جیسے ماحول تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے جہنم جیسے حالات کا سامنا کرنا پہلی شرط ہے حسن کے ہوں گے چرچے مگر مثالیں ہمیشہ حیاء کی دی جاتی ہیں ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے اگر ہم نے حقیقی حسن دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہ کی تو شیطان ضرور غلیز ترین چیزوں کو ہمارے لیے خوبصورت کر کے دکھائے گا نیکی خوشی اور حسن حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کام میں مصروف رہے کیونکہ بے کاری بدکاری کو جنم دیتی ہے احساس کے ترجمے نہیں ہوتے انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے لغزشوں اور غلطیوں کے مقامات پر خدا کو یاد کر کے اس کے نہایت قریب ہو جاؤ محسوس introducing چسینگ کا استفادا ہے نیکی محسوس موسیقی موسیقی محمد کہو یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو مصیبت میں مقتلع کرتی ہیں انہا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہیں وہ سبب سے دل نہیں لگاتا غم انسان کے دل کو ضرور متاثر کرتا ہے مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتی دوست اس کو سمجھ جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ رہے اگر زندگی کو مکمل طور پر انسان کی مرضی کے تابع کر دیا جائے تو زمین پر صرف اور صرف دھول مٹی اڑے گی ہارنا ناکامی نہیں ہے ہار کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باغیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھیں اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے روکیں قیامت کے دن اس کو آمان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہی رہو اللہ تعالی نے ہمیں فنا کے لیے نہیں بنایا بقا کے لیے پیدا کیا ہے یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو نصیحت کرنے سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ کر خود کو فنا کر لینے کا نام روحانیت ہے ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے ایک صرف زبان سے دوسرا دل سے اور زبان سے اور تیسرا جس میں دل ذاکر رہے یعنی دل میں ذکر کرتا رہے لیکن زبان گنگی ہو جائے لیکن اس مقام کا علم خدا عزوجل کے سوا کسی کو نہیں اپنی قبل میں زندگی کا سامان یعنی نیک عامال بھیج دو بعد میں کوئی نہیں لائے گا تو پہلے سے بھیج دو جس کی زندگی روح پر موقوف ہے وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا پر ہو وہ کبھی نہیں مرتا بلکہ تبعی زندگی سے حقیق زندگی حاصل کر لیتا ہے جو شخص یار سے یعنی اپنے رب سے جدہ ہوا پھر جاہے وہ سو سہارے رکھے وہ بے سہارے ہی ہیں عشق کی آگ میں جلتے ہوئے کا رنگ درد کے ہاتھوں ہمیشہ زرد رہے گا جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قریب ہونے کی تمنہ کبھی ختم نہ ہو اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو اسے محبوب کہا جاتا ہے محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضبون بھول جاتا ہے کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور سکون انسان سبر کے مقام کو بھی شکر کا مقام بنا دیتا ہے محبت کرو خیال کبھی ذائع نہیں ہوگا مولانا رو بھی فرماتے ہیں میں جب اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقفی ہیں پاؤں اس طرح پھوک پھوک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کوئے سے نجات پا جائیں